مجھے تو پتہ نہیں کب تک اس گھر میں رہیں گے ہم کب نیا گھر ہم لیں گے اپنا مجھے تو یہ گھر نہیں پسند کرائے گا اوپر سے یہاں تو گاڑی پان کرنا بھی عذاب ہے جگہ ہی نہیں ملتی ہے گاڑی نکالتے وقت لازمی ٹھکتی ہے چلو ابھی جہاں کے پاپا کو بتاتا ہو نا سیمیون بڈے کہاں اتنی باتیں اس نے مجھے سنائی ہیں اتنی باتیں میں نے کبھی کسی کی برداشت کی ہی نہیں ہیں جہاں کے پتاتا ہوں پتہ نہیں پاپا کب شہر ہوں گئیں گے یا ریک تو یہ بینڈ اتنی غلط جگہ پہ رکھاو ہے نا راستے میں پیڈ لگا رہی ہیں پاپا ہاں جیمی آ گیا ہے تو گاڑی کی شپمنٹ پک اپ ہو گئی تھی ہاں پاپا کر لی تھی اچھے تو ٹھیک سے کر لی تھی نا پاپا یہاں سیمیون انکل سے میری جان چھڑا ہوئے انہوں نے ہاں جتنی مجھے باتیں سنائی ہیں پتہ آپ کو مجھے کیسے پتا چلے گا میں تو یہاں پہ سوفے پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو نہیں ابھی بتایا ہے پاپا میرا مطلب کہ میں گیا تھا نا شپمنٹ کے لیے تو واپسی پہ ان کی گانی میری سے کئی ٹھک گئی تھی مطلب کسی گانی کے ساتھ لگ گئی تھی تو تھوڑا سا بس وہ آگے سے نمبر پلیٹ تھوڑی سی بینٹ ہوئی تھی اتنی ہوئی بھی اتنی نظر بھی ہی آ رہا اس پر اتنی انہوں نے مجھے باتیں سنائی ہیں اتنا ڈانٹا ہے مجھے یا تجھے گاڑی دھیان سے لے کے آنی چاہیے تھی نا وہ نئی گاڑی تجھے پتا ہے یا نیا مارڈل آتا ہے ائرپورٹ سے شپمنٹ کے لیے وہاں سے اگر پک کرو تو گاڑی کو دھیان سے چلانا پڑتا ہے غلطی تو تیری ہے پاپا یا آپ بھی انہیں کی سائیڈ لے رہے ہوں دیکھ میں سائیڈ نہ تیری لے رہا ہوں نہ اس کی لے رہا ہوں جو بات ٹھیک ہے میں وہ بتا رہا ہوں تیری غلطی ہے اسی وجہ سے انہوں نے تجھے باتیں سنائی ہوں گی ایون کہ میں بھی اگر ان کی جگہ ہوتا میں تجھے باتیں سناتا یا پاپا آپ مجھ پر غصہ کرو تو وہ اور بات ہے باہر کا بندہ غصہ کرے تو میں برداش نہیں کر سکتا ہاں ہاں جمی میں تجھے سمجھ سکتا ہوں پاپا یا آپ اپنا شوروم کب لوگے اپنی ورک شاپ ڈالو میں جان چھڑا ہوں اسی میون سے بڑے سے ہاں ہاں شوروم کی وہ میں نے شکیل بھائی سے بات کی ہوئی ہے وہ بول رہے تھے کہ کل صبح آ جانا تو کل صبح چلتے ہیں جا کر دیکھ لیتے ہیں کیا شکیل بھائی وہ ان کا وہ کھٹانا شوروم وہ شوروم ہے وہ تو ورک شاپ ہے یار پاپا ہاں ورک شاپی ہے لیکن یار اس کو ہم سیٹ کرا لیں گے دیکھ تو لیتے ہیں پاپا یار دیکھیں گے نا کتنی مار گئے ہیں آپ نے بھی دیکھئے میں نے بھی دیکھئے کٹا رہا ہے سارا وہ پیسے بھی آ گئے پھر بھی آپ نیا نہیں لے رہے ہو یار جمی نیا لینے کو تو میں لے لوں گا یار لیکن صرف شوروم تو نہیں لینا نا اس کے اندر پھر اس میں انویسمنٹ بھی تو کرنی ہے کل صبح چلتے ہیں نا کل صبح چلتے ہیں جا کے اس سے بات کر لیتے ہیں ٹینشن نہ لے چلو پاپاں دیکھ لیتے ہیں پھر ہاں بس آج تو بارش لگی ہوئی ہے بارش کل تک رک جاتی ہے نا تو پھر چلتے ہیں صبح بس دعا کر کل بارش نہ ہو چلو یار تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں صبح صبح یہ اچھا ہو گیا یار آج بارش نہیں ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے دیکھتے ہیں یار پھر اس کی ورک شاپ جا کر اسے بات کرتے ہیں ڈیل اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے گوڈ مورننگ امینڈا ہاں گوڈ مورننگ کیا کر رہی ہو صبح صبح آپ لوگوں کے لیے چائے بنا رہی ہو نہ بناو چھوڑ دوں ارے ہاں ہاں سوری سوری بناو بناو اور ٹھیک ہو نا تم ہاں میں ٹھیک ہوں اور مجھے کیا بیگن مجھی ہے پتہ نہیں یار یہ تمہارا غصہ کب ٹھنڈا ہوگا لے لوں گا یار جلدی گھر میں لے لوں گا تم سے تو کسی اچھے کام کیا اگر امید مجھے رہی رہی ہے اس بار تم دیکھنا گھر نہیں پورا ویلا لوں گا ویلا ہاں ہاں دیکھ لوں گی ہاں ہاں دیکھ لینا دیکھ لینا جمی کدھر ہے ابھی تک اٹھا نہیں ہے کیا جمی ارے زمین پہ سویا بھائی یہ اوئی جمی یار اٹھ اٹھ زمین پہ سویا بھائی وہ وہ پاپا وہ گر گیا تھا رات کو میں اچھا چل ٹھیک ہے جلدی سے ریڈی ہو جا چائے پیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں شکیل کے پاس اوکے پاپا میں آتا ہوں چلو یار جا کے تھوڑا موہ دھولی تا ہوں ماما چاہے ڈال دے مجھے بھی نہ ڈال کے توں تو کیا کر لوگی تو میں خود ڈال لوں گا ماما یار اس میں غصے والی کونسی بات ہیں اچھا اچھا دے رہی ہوں تو پاپا شکیل بھائی سے پیسوں کی بات ہوئی ہے کتنے کا دے رہے ہیں وہ پیسے والشاہ نہیں یار ابھی پیسوں کی تو بات نہیں ہوئی ہے لیکن وہ بتا رہے تھے کہ بہتا نہیں پیسوں کی ان کو ضرورت ہے اس وجہ سے بیچ رہے ہیں تو جا کر ابھی اس سے بات کر لیتے ہیں ساری لیکن پاپا پھر اس کو خریدنے کے بعد اوپر جو پیسے لگیں گے وہ ہاں لیکن یار وہ سستے میں دے گا اتنا مہنگا تو نہیں دے گا وہ لیکن وہ جگہ اچھی ہے پتا ہے کیا تجھے مارکیٹ میں ہو جگہ وہ اگر ہم نے لے لینا اور اس کو اچھے سے بنا لیا نا تو وہاں پر کسٹومر آنے کے زیادہ چانسیز ہیں اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ہاں ویسے وہ پل کے پاس ہے نا تو زیادہ گھاڑیاں وہاں سے ٹرن کرتی ہیں تو وہ سامنے شورو ہمارا نظر آئے گا ہاں میں سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے پاپا پھر وہ ٹھیک ہیں تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے اچھا چانس ہے تو بس یار وہ شکیل اب تھوڑے مناسب پیسوں میں دے دے چلا آپ چلتے ہیں ہاں چل رہا پاپا اوکے امینڈا ہم جا رہے ہیں خیال رکھنا جاؤ پتہ نہیں یار جی میں تیری ماں کب صدرے گی پاپا آپ یہ نہیں بگاڑا ہے نا ہاں یہ بھی بات ویسے تیری ٹھیک ہے میں نہیں بگاڑا ہے چلو یار یہ اچھا ہوا پاپا کی آج بانش نہیں ہوئی ہے ہاں شکر ہے یار دھوب نکل آئی ہے اچھا تو وہ سمیون کا کال نہیں آیا تجھے کال نہیں آیا لیکن میسیج آیا تھا کہ آج آ رہے ہوں کہ نہیں آ رہے ہوں تو تو نے کیا بولا میں نے جواب بھی نہیں دیا سین کر کے اگنور کر دیا ارے یار وہ غصہ کرے گا کیا کر رہا ہے یار اس کو جواب تو دے کہیں جاروں ضروری کام سے اس کو بول دے ارے یار پاپا دل نہیں کر رہا یار اس سے بات بھی کروں میں میری مان تو اس کو میسیج کر کے بول دے کہ آج تو کسی کام سے گیا ہے تھوڑا بیزی ہے ٹھیک ہے تو پاپا پھر کام سے جانا پڑے گا مجھے یار جمی کام تو سیکھ لے کم سے کم اپنی ورکشپ کھلنے کی کام تجھے آتا نہیں ہوگا تو کیا فائدہ پاپا یار کتنا کام تو مجھے آئیں گے آپ کو کیا مالوں چل یار جمی پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں تیری مرضی ہے پھر ایک تو یہ آگے سے ہٹ نہیں رہا یہ پرادو والا پاپا سائنٹ سے کٹ مارو اسے ایک تو یار یہ لوگ باپ کی روڈ سمجھ کے راستہ بلوک ایسے کر لیتے ہیں کہ جیسے بس ارے یار ایک تو یہ جاہل لیکن چھوڑو گلتی میری تھی جانے تو ماف کیا سے پاپا یار گھانی آپ کدھر لگا رہے ہوں آپ دیکھو یار تو مجھے نہ سکھا میں گھاڑی کدھر لگا رہوں مجھے معلوم ہے ایک تو اس جگہ پہ یار اتنی ٹرافک رہتی ہے نا اب پتہ نہیں یہ اشارہ کب کھلے گا چلو یار شکر اشارہ کھلا اس کو دیکھو ذرا یار اشارہ کھل گیا روڈ گروس کر رہا ہے بہت ہی جاہل لوگ رہتے ہیں اس لوسنٹوس میں مجھے اور تجھے چھوڑ کے ارے ارے پاپا یار دھیان سے دھیان سے گاڑی چلا رہے ہوں کہ جہاز چلا رہے ہوں جمی تو فکر نہیں کر تو باپ کے ساتھ بیٹھا ہوئے اپنے ٹینشن نہ لے ٹینشن فری ہو کے بیٹھ بس مجھے تو ڈن لگ رہا ہے پاپا یہ دیکھ ذرا اس کو تو نہیں میں چھوڑوں گا یار سبر کریں ایک نٹ ایک نٹ ایک نٹ کدھر جا رہی ہے اس کو بتانا پڑے گا سبھی یہاں بدماش بنے پھر رہے ہیں ہاں اس کو بتانا پڑے گا ہاں بھئی باہر نکل یلا باپ کی روڈ ہے تیری ہاں باپ کی روڈ ہے گاڑی کو روڈ پر نکالنے سے پہلے نا ڈرائیونگ سیکھ لے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں پاپا یہاں میں ایک بات بتاؤں ہاں بول آپ جان بروڈ کر گاڑی مارتے ہو اور الزام پھر دوسروں پر ڈال دیتے ہو بگواز بند کر تُو نے دیکھا نہیں وہ کس طرح چلا رہے تھے ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے سونی پاپا سونی سال ان کی ورک شاپ آ گئی ہے ارے یہ دیکھ سرا یہ اب گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے تو یار پاپا آپ سائٹ سے لون ہے آپ خود اس کے اندر گزارے ہو گاڑی کے اندر دیکھ تو میرا بیٹا مجھ بھی چلا رہا ہے حد ہے ویسے کیا زمانہ آ گیا ہے چل آجا السلام علیکم علیکم السلام بھائی جن شکیل کدھر ہے شکیل بھائی وہ بھائی ہی گھڑے میں آپ بھائی ہی گھڑے میں سگرٹ پی رہے ہیں آپ کو انتظار کر رہے تھے وہ اچھا اچھا میں جا کے مل دیتا ہوں ارے ارے جمی کیا ہو گیا یار ڈرا دیا تُو نے مجھے پاپا دیکھو نیچے کچھنا کتنا ہے ہار پاؤں پر سل گیا تھا ہاں تو دیکھ کے چالنا آنکھیں نہیں ہیں تیرے بنتے لگائے میں تُو نے اسلام علیکم وعلیکم السلام مائیکل بھائی آپ کا انتظار تھا اور شکیل کی حال ہے سب بڑی ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے جی جی مائیکل بھائی سب بڑی ہے سب ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں سب ٹھیک ہے اور جمین کیسے ہو تم ہاں شکیل بھی میں ٹھیک ہوں اور مجھے ویگن وجی ہیں اوہہہہہ اوہہہ اے جمین تم نے کہاں سے چسیک لئے جھگتیں؟ اوہہے چھوڑ یار شکیل تجھے میں اس کی اب کیا کیا باتیں بتاؤں ہی کتنا بگڑ گیا اچھا تو پھر ڈیل کی بات کریں ججی جئے مائیکل بھائی آئے اندر بیٹ کے بات کرتے ہیں ہاں ہاں چلو آجائے مائیکل بھائی آجائے آج ہے میکل بھئی آج ہے اندر آجیں کاشیر ذرا دوڑ کے جاں پاہر سے تین چیئر پکڑ کے لیے آیا میکل بھئی بیٹھتے ہیں اندر اچھا تو ویسے شکیل کیوں بیچ رہا ہے خیریت انہیں میکل بھئی بس کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اسی وجہ سے تھوڑے حالات خراب چل رہے ہیں نا تو بس اسی وجہ سے اچھا تو یار پھر دیکھ تیرے ساتھ تو میرا بہت پرانا تعلق ہے تو بھائی کے ساتھ تو بس یہی ہے بھائیوں والی ڈیل رکھیں اچھا ہاں ہاں میکل بھائی بھائیوں والی ڈیل کروں گا آپ سے بلکل بھائیوں والی اچھا تو پھر کیا آفر ہے تیری دیکھیں میکل بھائی پہلی بات تو یہ کہ اس کی ورکشوپ کی لوکیشن آپ کو پتہ ہے کتنی وی آئی پی ہے سامنے جو ہے وہ یو ٹن پول ہے ٹھیک ہے کافی فیمز پول ہے اور کسٹومر یہاں پہ مطلب کے دن میں بے شمار آتے ہیں میں آپ کیا بتاؤں آپ کو ابھی بھی دو کسٹومر کھڑے ہوئے تھے بائی ری تو ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی تو آپ کے لیے بڑے فائد اماند ہوگی یہ ورکشوپ یقین مانے میرا ہاں ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن پیسوں کی بھی بات تو کر آگے میکل بھائی میری آفر تیرہ کروڑ ہے تیرہ کروڑ تیرہ کروڑ یار اپنی تو ورکشوپ کی حالت تو دیکھ یار اس میں کتنی رینویشن ہوگی معلوم ہے تجھے آرے میکل بھائی میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں نا آئیں صرف میں آپ کو ٹور کراتا ہوں اپنی بھرکشوپ کا اچھا چلو میرے ساتھ آئیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم گاڑی کو جو ہے نا یہاں پہ جو مطلب کی اس کی ریپیرنگ کا کام ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مطلب ڈینٹنگ کا کام ہو گیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ اندر آئیں یہاں پہ جو ہے وہ گاڑیوں کے جو ٹائر وغیرہ ہوگئے ان کی ہوا وغیرہ ڈالنا وغیرہ لیکن آپ کو مازے کی بات بتاؤں یہاں پر آپ اپنا آفیس بنا سکتے ہیں بڑی سبردست جگہ ہے چھوٹی سی ہاں یہ بات تو ویسے ہے یہاں آفیس بن سکتا ہے آئیں میرے ساتھ میں آپ کو آگے اور بھی بتاتا ہوں تو یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جگہ یہاں پہ جو گاڑیوں کا جو چھوٹا موٹا سامان ہوتا ہے نا جو مطلب کے پینچر ٹائر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں باقی جو گاڑی جو ڈیمیج کار ہوتی ہے وہ بھی یہی پر ہی سٹور کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آئیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کو میں ایک بہت زبردہ سیکرٹ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو روڈ ہے میرے ساتھ آئیں پیچھے پیچھے یہ دیکھیں وہ سیدھا روڈ جو ہے نا اس روڈ سے آگے ملتی ہے تو یہ آپ کے لیے ڈبل بینیفیٹ ہے دیکھیں اس سائٹ سے بھی گیٹ ہے اس سائٹ سے بھی ہے تو کسٹومر مطلب یہاں سے بھی آ سکتا ہے اور وہاں سے بھی آ سکتا ہے یہ بینیفیٹ ہے آپ کا ہاں یہ زبردہس یہ بات تو ہے ویسے آج میں آپ کو اور دکھاتا ہوں اس طرف آئیں میرے ساتھ یہاں پہ دیکھیں ویسے آپ یہ جتنا بھی پڑھا ہے نا سمان اس کو سارا آپ اٹھا سکتے ہیں کہیں گے تو میں اٹھا کے لے جاؤں گا یہ ساری جگہ اگر صاف ہوگی نا تو بڑی زبردہس بنے گی یہ دیکھیں یہ ساری یہاں تک جگہ جو ہے نا اس ورکشاپ کی ہے یہ ساری آپ کے نام ہو جائے گی ہاں وہ تو ہوئی جائے گی آئے میں آپ کو اوپر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ اپنا کوئی ضروری سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو اس کے اوپر بھی ایک بیلڈنگ بنا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا ہاں وہ یار وہ تو بات کی بات ہے نا یار ابھی فیلحال جو ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ اس کو بھی ہم ڈبل بنائیں اور ہاں جی جی بائیکل بھائی لیکن آپ کو آئیڈیا دے رہو نا آجیں آجیں آگے آجیں دیکھیں یہ ایریہ بھی ہے یہ جتنا بھی کبار پڑھا ہے نا یہ سارا صاف ہو جائے گا اس کے بعد بہترین جگہ بن جائے گی آپ اس ورک شاپ کو نا شور روم میں بدل سکتے ہیں ہاں میں ابھی وہی سوچ رہا ہوں یار اس کو میں شور رومی بناؤں گا تو یار پھر ڈیل فائنل کر یار شکیل مائیکل بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے نا یار اتنی بڑی جگہ آپ کو دے رہا ہوں اوپر سے لوکیشن بھی آپ کے سامنے ہی ہے یار ڈبل روڈ ہے یار دو طرفہ سڑک نکل رہی ہے ایک سامنے سے اور ایک پیچھے سے یار آپ خود ہی بناسب کر دیں اوکے یار پھر بارہ کروڑ ہے میری طرف سے لاسٹ آفر ہے یار مائیکل بھائی اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر تو پھر اس ورک شاپ کا پیپر ورک اپ کریں مائیکل بھائی کل میں اس ورک شاپ کے سارے پیپر تیار کر کے آپ کی گھر آ جاؤں گا ٹھیک ہے وہاں پہ سگنیچر ویرہ کام ویرہ کرا لیں گے تو اپنا وہ جو ہے وہ سٹام فروش وہ بھی آجے گا تو سارا وہاں پہ پیپر ورک ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ سے پیمنٹ بھی میں لے لوں گا ٹھیک ہے یار دن ہو گیا شکیل دن ہو گیا تو پھر ملتے ہیں یار شکیل کل ملتے ہیں مائیکل بھی یار چاہے پانی تو پیئے یار نہیں یار شکیل چلتے ہیں یار ابھی بہت شکریہ چل چل ملیں گے پھر بعد میں آ چلو مائیکل بھائی ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اوکے جیمی اللہ حافظ اوکے شکیل بھائی اللہ حافظ چل آجا جیمی میں سے پاپا اس میں کوئی شنک نہیں ہے لوکیشن کافی اچھی ہیں دیکھیں کتنی روڈز آپس میں یہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہیں کسٹومر ویسے کافی زیادہ آ جائیں گے لگ رہے ہیں ہاں یار وہی تو لوکیشن بہت زبردست ہے وی آئی پی لوکیشن ہے بس یہی ہے کہ یار اس پر تھوڑا بس کام وغیرہ کرنا ہے رینویشن کا کام کافی زیادہ کرنا پڑے گا خرچہ بہت ہو جائے گا اوپر ہاں وہ تو کرانے پڑے بنا پاپا پھر ہاں وہ تو ہے اب اوپر رینویشن میں پتہ نہیں کتنے پیسے لگ جائیں گے اچھا تو پاپا کیا نام ہے یہ اس کا پھر کام سٹارٹ کرا دے میں تو کہتا ہوں کل جیسی آئے نا شکیل بین اس کے بعد اس پر رینویشن کا کام سٹارٹ کرا دیں ہاں وہ تو میں کرائی دوں گا پھر اب دوسری مجھے ٹینشن یہ ہے کہ یار جو انویسمنٹ کرنی ہے مطلب کہ گاڑیاں امپورٹ کرانی ہیں اس پہ بھی کافی خرچہ ہوگا تینچار گاڑیاں تو امپورٹ کرانی پڑیں گی نا شروع میں ہاں پاپا وہ تو کرانی پڑیں گی لیکن اس کا حل بھی میں نے سوچا ہوا ہے وہ کیا پاپا بتاؤں گا بتاؤں گا اگلے اپیسوڈ میں بتاؤں گا تو بھائی لوگ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور ٹھوک دینا پلس چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تینکیو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں